اب تمام کوئی علی مدد آج کے ہم اپنے موضوع پر آنے سے پہلے کتابی کائنات سے ایک قانون اور ایک حقیقت کہ اس میں انسان کی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہیں ہم میں سے بہت سارے جو پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ سمام کو معلوم ہے کہ پہاڑی علاقوں میں کچھ جگہ ایسے ہیں کہ جہاں انسان کھیت بنا کر کھیتی باڑی کرتا ہے تو وہاں سے کچھ اناج کچھ نباتات اکتی ہیں جن کو انسان کھاتا ہے اور انسان کے کھانے کے لیے جو اناج یا دوسرے جو بھی جڑی بوٹیاں تیار ہوتی ہیں اس کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہیں حل چلانا پڑتا ہے زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے پانی دینا پڑتا ہے لیکن جو نباتات گاس پوس ایسے ہیں جو ہیوان کے کھانے کی ہیں وہ پہاڑوں میں کہیں پہ بھی اگ جاتی ہیں اس کے لیے کوئی زمین کو نرم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ آپ پہاڑ میں بھی جائیں اوپر بھی جائیں جہاں پہ کھیتی آپ نے نہیں بھی کی ہو تو وہاں پہ وہ گاس وغیرہ اگ جاتی ہیں تو اسی طرح جہاں غزہ کی بات ہے تو انسان کے ہستی میں جہاں انسان جسم روح اور عقل رکھتا ہے تو وہاں انسان کے اندر جو روح انسانی ہے اس کی جو خوراک ہے کوئی ایسا علم جو کہ ہم نے کل کے لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا جو ابھی آگے جا کر ہم ڈسکس کریں گے ایسا علم جس کے اندر معرفت ہے جس کے اندر خلیفہِ خدا کی شناخت ہے جس کے اندر قدرت کی نشانیوں کی شناخت ہے ایسا علم جو آپ کو جس مقام سے آپ آئے ہیں آپ کو وہاں تک پہنچاتا ہے جس سے انسان کے اندر جو روح انسانی ہے وہ آہستہ آہستہ ترقی کر کے روح القدس تک وہ روح انسانی پہنچ جاتی ہے اس علم کے لیے دل کے زمین کے ساتھ بہت محنت کرنی پڑتی ہے دل کے زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے آجزی اور انکساری کا سہارا لینا پڑتا ہے اس کو بار بار علم و حکمت کا پانی دینا پڑتا ہے تب کہیں جا کے ایک ایسا علم کا بیچ ہمارے دل کے اندر وہ بیچ بویا جاتا ہے یا وہ بیچ آہستہ 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 ایک درخت بن جاتی ہے لیکن کوئی ایسا علم ایسی انفورمیشن جس سے ہمارے روح حیوانی کی تربیت ہوتی ہے جیسے ہم کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے لیے کوئی گریوزاری کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کوئی آجزی کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے دل کے زمین کے ساتھ کوئی بہت محنت کرنی نہیں پڑتی ہے تو وہ اگر کوئی سنگ دل بھی ہے تو وہ پی ایجڈی کر سکتا ہے اور بہت سارے دنیا کے علم کو حاصل کر سکتا ہے اور ان علوم سے کوئی اس کی روحانی اور عقلی پرورش ہونے والی نہیں ہے تو اس لیے ایک ایسا علم کسی بھی دل میں جہنا جگہ لے سکتا ہے جو عالم جسمانی کے متعلق ہو لیکن جو علم عالم بالا کے متعلق ہو جو علم عالم روحانی کے حوالے سے ہو جس علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے تو اس علم کو اپنے ہستی کے اندر جگہ دینے کے لیے ایک اخلاقی میار چاہیے آجزی چاہیے انکساری چاہیے بار بار ذکر مناجات سے اپنے دل کی زمین کو دھونا پڑے گا اس کو نرم کرنا پڑے گا خودی کو عشق الفت سے ہمیشہ دھولیا کرنا اسی سے سن سکے گا دل کیا ہے اسی سے سن سکے گا دل صدائے علم روحانی تو اسی طرح آج کے ہمارے لیکچر اپنے موضوع پر آنے سے پہلے ہم کچھ مولا کو یاد کرتے ہیں کچھ ایک دو منٹ کے لیے ایک ذکر کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم یا زلجلال والاکرام یا حیو یا قیوم یا زلجلال والاکرام یا حیو یا قیوم یا زلجلال والاکرام حقنام و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النسیر حسبن الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النسیر یا حیو یا قیوم یا ظل جلال والاکرام الہی چاری بیچارگان کن الہی رحمتی برمؤمنان کن الہی رحمت دریائی آمست و زانجا قطرائی مارا تمامست گناہ داریم پیش اسکوہ الوند گناہ از بندو افو از خداوند خداوند سعادت یارما کن زی رحمت یک نظر برکار ما کن مومنین امام آل محمد دریوزہ طلب کرتے ہوئے ہم اپنے علمی لیکچر کے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کل کے لیکچر میں آپ لوگوں نے جس طرح سے سنا کہ ہم نے علم کیا ہے اس کے اہمیت کیا ہے عالم کون ہے اور پھر عالم جہاں سے علم حاصل کیا جاتا ہے وہ ہستی وہ مقام کون سا ہے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جہاں پہ دنیا میں علم ہے خدای علم کوئی شخص آپ میں سے کہہ سکتا ہے کہ خدای علم دنیا میں نہیں ہے حاکم بدہان کوئی کہہ سکتا ہے کہ خداوند طالع کی طرف سے جو عالم ہے جہاں علم رکھا گیا ہے عالم قرآن یا عالم دین عالم ظاہر یا عالم شخصی کوئی کہہ سکتا ہے کہ خدا نے ان کو اٹھایا علم اگر ہے عالم ہے تو ہم اس تصور کو ہم بل کر رہے تھے اس تصور کو سمجھنے کوشش کر رہے تھے پھر یقیناً خداوند طالع کی طرف سے عالم بھی موجود ہوگا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ علم ہو عالم نہ ہو عالم ہو عالم نہ ہو حکمت ہو حکیم نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے لہٰذا کس طرح خداوند طالع کی طرف سے وہ ربانی معلم وہ خداوند طالع کے خلیفے دنیا میں کس طرح حی و حاضر ہیں اس تصور کو ہم قرآن سے سمجھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس سلسلے میں ہم کچھ آگے بڑھیں گے ابھی میں آپ کے سامنے اس حوالے سے سورہ نمبر سورہ فاطر آیت نمبر تھرٹی ٹو پینتیس کی بتیس آپ نوٹ کریں جس میں خداوند طالع ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمم او رسنا الكتاب اللذین استفعینا من عبادنا خدا کیا فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کتاب کے وارث اپنے بندوں میں سے کس کو بنایا ان کو جن کو ہم نے منتخب کیا جن کو ہم نے منتخب کیا ان کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا آپ کو پتا ہے کہ وارث کسے کہتے ہیں وراثت کسے کہتے ہیں دنیا میں وراثت کا کیا قانون ہے آپ لوگ کو معلوم ہے نا تو جب خداوند طالع فرماتے ہیں کہ ہم نے بندوں میں سے سب لوگوں کو نہیں بلکہ جن کو ہم نے منتخب کیا ہے ان کو کتاب کا وارث بنایا لیکن اگر قرآن مجید کی بات کریں ظاہری طور پر تو قرآن مجید دنیا کے ہر شخص کے گھر پہ ہے کافر کے گھر پہ بھی ہے اگر کوئی بیدین ہے اس کے گھر پہ بھی ہے مسلمان کے گھر پہ بھی ہے مومن کے گھر پہ بھی ہے تو اگر ظاہری کتاب کی بات ہوتی یہ کتاب تو دنیا کے ہر شخص کے گھر میں ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب کے لیے کوئی یہ کہہ سکتا ہو کہ چونکہ آپ اس کے وارث نہیں ہیں لہٰذا یہ کتاب ظاہری طور پہ آپ کے گھر پہ نہیں آ سکتی ہے تو پھر وہ کونسی کتاب ہے جو وراثت کے طور پر صرف اور صرف خدا وند تعالیٰ کے بندوں میں سے ان کے پاس ہے جن کو خدا وند تعالیٰ نے منتخب کیا ہے وہ کتاب کونسی ہے اب ہم اس کو قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خدا نے کس کو منتخب کیا ہمیں کیا معلوم ہم کہاں سے جان سکتے تھے اگر اس کا جواب بھی خود قرآن مجید فرقان حمید میں اگر اس کا جواب نہ ہوتا آپ سب کو یہ آیت یاد ہے خدا وند تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ استفع آدم ونوح وآل عبراہیم وآل عمران علی العالمین ذریتم بعضها من بعض خدا نے ایک آیت کے اندر فرمایا کہ کتاب کی وراست کن کو ملی ان کو ملی میرے بندوں میں سے جن کو میں نے منتخب کیا ہے اور پھر کس کو منتخب کیا ہے اس کا جواب بھی قرآن مجید کے اندر ہے خدا نے جو منتخب کیا ہے وہ آدم علیہ السلام کو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس تو ظاہر میں کوئی کتاب نہیں تھی لیکن وہ کون سے کتاب منیر ہے آگے جا کر تمام پیغمبروں کے پاس کس طرح کتاب منیر موجود تھی روشن کتاب موجود تھی اور وہ کتاب کس صورت میں تھی انشاءاللہ ہم قرآن مجید فرخان حمید کی جو نزولی صورت ہے اور قرآن مجید کن کن مقامات سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں مبارک میں قرآن نازل ہوا ہے اس موضوع پر ہم اس کو پڑھیں گے لیکن خدا وآلہ نے فرمایا کہ کتاب کی وراست میرے بندوں میں سے ان کے پاس ہے جن کو میں نے منتخب کیا کن کو منتخب کیا تو ہمیں پتہ چلا خدا وآلہ نے آدم علیہ السلام کو منتخب کیا نوح علیہ السلام کو منتخب کیا آلِ ابراہیم کو منتخب کیا آلِ عمران حضرتِ امام ابو طالب علیہ السلام کے آل کو جوہنا منتخب کیا آلمین پر اور ذریتم بازوہا ممباز یہ قانون یاد رکھیں کہ یہ اسی ذریت کے اندر ایک شخصیت کے بعد دوسری شخصیت اگر یہاں پہ ایک شخصیت پہ سٹاپ کیا جائے تو پھر ممباز کا تصور خود بخود ختم ہو جاتا ہے بازوہا ممباز کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہستی کے بعد ایک ہستی کا آنا ہے ایک ہستی سے پہلے بھی ایک ہستی کا ہونا ہے ایک ہستی کے بعد بھی ایک ہستی کا ہونا ہے تو پھر یہ ذریتم بازوہا ممباز اگر باز میں آکر رک جائے تو پھر ممباز کا تصور خود بخود ختم ہو جائے گا لیکن خداوند تعالیٰ نے یہ قانون دیا کہ ذریتم بازوہا ممباز کا تصور دیا اب ہمیں یہاں سے پتا چلا کہ خداوند تعالیٰ کی جو کتاب کی جو بازوہا ممباز کے قانون میں آلِ ابراہیم میں آلِ عمران میں یہ وراست موجود اب آپ لوگ بتائیں اگر وراست میں کسی کو کوئی چیز ملی ہو تو وہ اس کے کیا بنتے ہیں وارث وہ اس کے صاحب یعنی وارثِ قرآن وارثِ کتاب صاحبِ کتاب یہی ہے نا تو کیا کوئی شخص کسی کی ملکیت ہو کسی کی وراست ہو اس کے اجازت کے بغیر اس کی ملکیت اور وراست میں داخل ہو سکتا ہے اسی کے بغیر اس کی وراست اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینة العلم وعالیون بابوہا انا دار الحکمت وعالیون بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اب جس کو بھی اس شہرِ علم میں آنا ہے جو کہ وراست کے طور پر یہ شہر ملا ہے وراست کے طور پر یہ گھر ملا ہے وراست کے طور پر یہ حکمت ملی ہے یہ علم ملا ہے تو جس کو بھی آنا ہے وہ اس دروازے سے ہوتے ہوئے آئے ہے تو گوئے کہ علی علیہ السلام کی اطاعت اور اس کی شناخت اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی شہرِ علم میں کوئی دارِ حکمت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے یہ قانون کو ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہے اس کے بعد آپ قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو سورہِ نصہ کے اندر خدا وانتالہ فرماتے ہیں فقط آتائنا آلِ عبراہیم الکتاب والحکمت وآتائنا ہم ملکن عظیمہ یہ غالباً سورہ فور کی آیت نمبر ففٹی فور ہے اور ہم نے اس آیت کو سمجھنے کوشش کریں فقط آتائنا آلِ عبراہیم آلِ عبراہیم کو خدا وانتالہ نے کیا عطا کی کتاب تو جب کتاب عطا کی تو آلِ عبراہیم کیا ہوئے صاحبِ کتاب ہوئے ہم جو ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ علم ہو عالم ہو عالم اور معلوم نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے تو یہاں پہ خدا وانتالہ نے جہاں پہ فرمایا کہ ہم نے آلِ عبراہیم کو کتاب دی تو آلِ عبراہیم کو صاحبِ کتاب بنایا تو جب تک کتاب ہے تب تک صاحبِ کتاب ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا فرمائے کہ میں نے آلِ عبراہیم کو کتاب دی تو کتاب تو دنیا میں موجود ہو اور صاحبِ کتاب نہ ہو آلِ عبراہیم کو حکمت دی جب آلِ عبراہیم کو حکمت ملی تو یہ ممکن ہے کہ حکمت ہو اور حکیم نہ ہو اگر حکیم نہ ہو حکمت ویسے ہی جو ہے نہ دی جائے تو پھر اس کے قدردان اور اس کو جاننے والا نہ ہو تو پھر اس حکمت کا کیا فائدہ ہوگا کیا خداوند تعالیٰ نے خداوند تعالیٰ قرآن کے اندر جو ہے کسی چیز کو ابس پیدا نہیں کیا ہے یہ خود خدا فرماتے ہیں تو آلِ عبراہیم کو جب کتاب دی تو صاحبِ کتاب ہوئے جب حکمت دی تو آلِ عبراہیم حکیم ہوئے جب ملکن عظیم آ دیا تو پھر اس ملک کے بادشاہ ہوئے مالک ہوئے تو مالک آلِ عبراہیم حکیم آلِ عبراہیم صاحبِ کتاب آلِ عبراہیم اس قانون کو ہمیں یاد رکھنا ہے اچھا اب آپ یہ بتائیں خداوند تعالیٰ فرمائیں کہ میں نے ملکن عظیمہ عظیم مملکت دی اور وہ مملکت اس وقت موجود ہو اور کچھ عرصے کے بعد وہ عظیم بادشاہت وہ کتابِ کائنات کتابِ انفوس یعنی نفوس کے اندر بادشاہت کائنات کے باطن میں بادشاہت علمِ قرآن کے اوپر بادشاہت جو حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے آل کو ملی تو یہ بتائیں کہ ایک خاص وقت میں آکے کیا یہ ممکن ہے کہ پھر یہ سعادت اٹھائی گئی ہو اگر ہم یہ کہیں کہ اس وقت تک تو آلِ عبراہیم کے پاس آلِ عبراہیم صاحبِ کتاب بھی تھے حکیم بھی تھے اور آلِ عبراہیم اس مملکت کے بادشاہ بھی تھے اب کسی سے اگر پوچھے جائے کہ اس وقت وہ عظیم مملکت جو خدا کی ہے وہ مملکت موجود ہے ظاہر سے باطن تک کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ خدا کی وہ مملکت ختم ہو گئی کسی سے اگر پوچھے جائے کہ آج حکمت ہے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ حکمت بھی نہیں ہے کیونکہ قرآن خود موجود ہے اور قرآن حکمت والا قرآن ہے یہ حکمت قرآن کے اندر ہے اچھا حکمت بھی ہے عظیم مملکت بھی ہے اور کتاب بھی ہے تو پھر یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کو یہ عطا کی گئی ہو وہ حسنی موجود نہ ہو اور یہ جو عطا ہے وہ دنیا میں موجود ہو جن کو عطا کی گئی ہے کیا وہ ہستیاں دنیا سے جو ہے نا دنیا میں وہ موجود نہ ہو نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن لیکن جو عطا ہے جو نوازش ہے وہ موجود بہت سارے لوگ دیکھیں بہت سارے لوگ اس تصور کو سمجھ نہیں پاتے ہیں ہمارا جو ایک قرآن سے ہم کسی چیز کو سمجھنے کوشش کرتے ہیں اس میں کوئی کمی کتا ہی ہو تو یقیناً ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے بیادی ہی الملک بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہیں خدا کے ہاتھ میں قل اللہم مالک الملک تو تی الملک منتشا و تنزی الملک من منتشا و تعز منتشا و تزل منتشا بیادی کل خیر ٹھیک ہے تبارک اللذی بیادی ہی الملک پاک ہے خدا و انتالہ کی ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے دوسرے جگہ فرمایا اس کے ہاتھ میں خیر ہے تیسری مقام پہ فرمایا کہ جوہنا خیر حکمت کا نام ہے اب ان کو ذرا لنک کریں خدا و انتالہ ان آیات کو لنک کریں اور پھر فرمایا کہ خدا کے ہاتھ میں بادشاہت ہے بیادی ہی الملک اچھا یہ بادشاہت عطا کرنے کے لیے ہے یا صرف دکھانے کے لیے ہے یہ بادشاہت خدا نے کسی کو عطا کی یا نہیں کی جو خدا کی ذات بادشاہت ہے یہ ہاتھ میں ہے کا کیا مطلب ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں گا میرے ہاتھ میں یہ ہے یا میں آپ کو عطا کروں گا وہ سخی الاسخیاء ہیں تو کس کو عطا ہوئی قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْ تِوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَاح وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے تو جب جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے تو کس کو چاہتا ہے جو اس کو چاہتے ہیں وہ کون ہیں وہ آلِ ابراہیم ہے فَقَتَ آتَيْنَا آلِ ابراہیم الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَآتَيْنَا هُمْ مُلْكًا عَزِيمًا تو وہ در حقیقت جو ہے نا آلِ ابراہیم کو کتاب حکمت اور ملکًا عظیمہ عطا کیا گیا اور خدا نے خود فرمایا تھا کہ میرے ہاتھ میں تو ملک ہے اور میں جسے چاہوں میں عطا کروں تو جن کو چاہا ان کو عطا کیا جن ان نے خدا کو چاہا ان کو خدا وانتالہ نے وہ عطا کیا اب جن کو عطا کیا تو کیا وہ صاحب مملکت نہیں ہیں کیا وہ بادشاہ نہیں ہیں تو وہ کیسے بادشاہ ہوں گے کہ جب وہ اپنی بادشاہت سے کسی کو کوئی چیز دے نہ سکتے ہوں کیا دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو بادشاہ بنایا جائے اور اس کو کسی کو کچھ دینے کی کسی کی مدد کرنے کی کسی کو کچھ عطا کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو بغیر اختیار کے بادشاہت ہو سکتی ہیں تو جب آلی ابراہیم کو یہ بادشاہت عطا کی گئی تو خدا وانتالہ اپنی اختیارات کے ساتھ عطا کیا ہے یہ نوازش جو ہے نا خدا وانتالہ کی طرف سے ہے یہ عطا ہے تو اسی طرح خدا وانتالہ جس کو چاہے یہ عطا کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آگے کیا کیا خدا وانتالہ نے عطا کی وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ زمین اور آسمان کے غیب کس کے لیے ہیں خدا کے لیے ہیں اور پھر خدا نے یہ بھی تو فرمایا علم طرح یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا سَخْخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یعنی خدا وانتالہ نے آپ کے لیے جو کچھ زمین میں ہیں جو کچھ آسمان میں ہیں وہ سب تمہارے لیے مسخر کیا ہے وَسَخْخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر ہیں علم طرح اَنَّ اللَّهَ سَخْخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کو اگر آپ دیکھیں گے تو خدا نے فرمایا کہ کیا تُو نے نہیں دیکھا جو کچھ آسمان میں آسمان میں کیا ہے جو کچھ زمین میں ہیں زمین میں کیا ہے پہلی آیت میں کیا فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین کے غیب اللہ کے لیے ہیں پھر اللہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے تو کرتا ہے تو پھر کیا فرمایا خدا وَالْتَالَهِ نَنَے جو کچھ آسمان میں ہیں جو کچھ زمین میں ہیں وہ سب تمہارے لیے مسخر کیا گیا ہے تو آسمان میں تو خدا کا غیب بھی ہے زمین میں خدا کا غیب بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ خدا نے فرمایا جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارے لیے مسخر ہے تو پھر آپ دیکھیں قرآن کے اندر جا کر ریسرچ کریں کہ زمین و آسمان میں کیا کیا ہیں یہ کن کو مسخر کیا گیا ہے یہ آلِ عبراہیم کو مسخر کیا گیا ہے یہ آلِ عمران کو مسخر کیا گیا ہے یہ آدم علیہ السلام سے لے کے جن کو خدا نے منتخب کیا ہے اپنے بندوں میں سے کتاب کے وارث کے طور پر ان ہستیوں کو خداوندِ تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں ہیں جو کچھ آسمان میں ہیں وہ سب مسخر کیا ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے اور جو کچھ آسمان میں ہیں جو کچھ زمین میں ہیں تمہارے لئے مسخر ہیں تو نور اگر جہنہ عطا ہے معرفت عطا ہے مملکت عطا ہے بادشاہت عطا ہے جو ہے کتاب عطا ہے حکمت عطا ہے تو کیا ایسی چیز ہے جو خدا کی اس خدائی میں جو آلِ ابراہیم اور آلِ محمد کو عطا نہیں کی گئی ہے وہ کون سا اختیار ہے کہ جس کو یہ عطا جہنہ خداوند تعالیٰ نے نہیں کیا ہے جب بادشاہ کہا گیا تو بادشاہت کے اندر کلی اختیارات خود بخود آ گئے ہیں تو اس لئے قرآن مجید کو ہمیں پڑھتے ہوئے ایک آیت کسی اور مقام پر اور اس کی پھر وضاحت اس کی تفسیر خود قرآن مجید کے اندر ہی موجود ہیں تو جب تک ہم ان کو ملا کر نہیں پڑھیں گے تو ہمیں ہمارے سامنے وہ تصور مکمل طور پر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے آگے کے لیکچرز میں ان تصورات کو قرآن سے انہی موضوعات کو فی الحال ہم اسی موضوع پر ہیں کہ خداونطالہ کی طرف سے جو خداونطالہ کا جو خلیفہ ہے جو جانشین ہیں وہ دنیا میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہماری جان قربان ان کی اولاد میں انہی کی قرآن مجید کی وراست علم و حکمت کی صورت میں اس کے لائے ہوئے آسمانی اس قرآن کی تعویلات کی صورت میں قیامت تک ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ صاحب قرآن دنیا میں موجود ہے جو قرآن کی تعویل وقت کے مطابق وہ بیان کرتے رہیں گے اس حقیقت کی دلیل انشاءاللہ ہم اپنے آگے لیکچرز میں سب سے پہلے اس تصور کو ہم پورے قرآن سے اور احادیث سے سمجھنے کوشش کریں گے جب یہ کورس کمپلیٹ ہوگا تو پھر ہم انشاءاللہ اس سے آگے بہت سارے تصورات کو ہم ایک ایک کر کے سمجھنے کوشش کریں گے تو بہت شکر گزاری اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو انشاءاللہ پہلا یہ کورس کمپلیٹ ہوگا پھر آپ اس میں جو جو سوالات ہوں گے تو ان سوالات کو بھی ہم ایڈریس کریں گے اور ابھی فی الحال آپ اس کو اسی طرح جاری رکھیں شکر گزاری آپ تمام کو یہ عالی مدد ہے